محترم استاد اگرام اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے جونسی آگے آیتِ قریمہ پڑی پل انکن تنگتو حبون اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب فرما دیجئے جو آپ کی اور میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے انہیں ایک کام کرنا ہوگا فتبیونی آپ کی غلامی اختیار کر لے آپ کی نوکری اختیار کر لے یو بی بکم اللہ جب آپ کی غلامی اور نوکری اختیار کر لیں گے تو ان کو لمبے لمبے اشتہار اور لمبے لمبے نام لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں جب آپ کی غلامی میں آ جائیں گے تو رب تعالیٰ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے گا برادران اسلام محبت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بہت سے معنی ہیں ایک معنی ہے اصار المحبوب محبوب کے لئے سب کچھ قربان کر دینا اور دوسرا معنی ہے اشوکویل الالہ المحبوب محبوب کی یاد میں ہر وقت ترکتے رہنا ہر وقت آنسو بہاتے رہنا اس کی راہ سے پیار کرنا اس کی ہر ہر عدا سے پیار کرنا اس کی ہر ہر یاد سے پیار کرنا اور ایک معنی ہے اسے امام اگزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو زلیحہ کے پاس جتنا خزانہ تھا وہ ستر اونتے پہ اٹھا کر لے کر جایا جاتا تھا جب زلیحہ حضر یوسف کی عاشق ہوئی تو انہوں نے وہ سارا حضر یوسف کی راہ میں وہ خزانہ لٹا دیا جب کوئی بھی آپ کے پاس آتا حضر یوسف کے چہرے ہی آپ حضر یوسف کی زلفوں کی طریف کرتا آپ اس کو ایک ہار پکڑتی اور اس کو دے دیتی اسے کہتے ہیں محبوب کی یاد میں سب کچھ قربان کر دینا میرے بائیوں میں محبوب ہر کسی سے نہیں ہوتی اور محبوب ہر کسی کے دن میں بھی نہیں ہوتی اگر محبت ہر کسی سے ہوتی تو ابو لہب سے بھی دنیا محبت کرتی کیونکہ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا گورا رنگ تھا انگارے کی طرح اس کی گالے چھلکتی تھی لیکن اس پر قیامت تک لانت پرس رہی ہے بلکہ اس کی مضم مل میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت اتاری ہے اس کا مطلب ہے کہ محبت ہر کسی کے دن میں بھی نہیں ہوتی اگر محبت ہر کسی کے دن میں ہوتی تو ابو جہل بھی آش کے رسول ہوتا ابو لہب بھی آش کے رسول ہوتا شمر بھی آش کے رسول ہوتا لیکن ایسا نہیں میرے بائیوں کیونکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا محبت تیریہ کچھ ہاتھ دن میں حسوس ہوتے ہیں یہ وہ نگمہ ہے جو ہر سا پہ گایا نہیں جاتا میرے بائیوں صحابہ اکرام نزی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا پیار کیا آقا کے گلامہ نے کیسا پیار کیا ایک میرے پیارے نبی کا گلام تھا نام جس کا صوبان تھا آپ کی حضبت میں آتا ہے حدیث کا میفہوم ہے آتا ہے آکے بیٹھ جاتا ہے نظریں اٹھاتا ہے آپ کے بعد دعا کے چہرے پہ جمع دیتا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے صحابہ اکرام نزی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگامی اردگی آقا آپ کا ایک گلام ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے صرف ہر وقت روتا رہتا ہے ہر وقت آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوانے کو پاس بلایا اور کہا وہ اے میری بارگاہ میں آنے والے وہ اے میری مجلس میں آنے والے بتا تو صحیح تجھے کیا غم ہے تجھے کیا مماری ہے ماں بالاگا تجھے کیا تکلیف ہے تو صحابی ارز کردہ ہے ہجرت راج پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیرام دل کر دے تنکول بٹھا کے میں درد پرانے چھے رہا تو صحابی ارز کردہ ہے نہ کسی غم نے ستایا نہ کسی نے رولایا بس ایک ہی غم نے کھایا آپ نے فرمایا بتا تو صحیح وہ کون سا قم ہے جس نے تجھے رولایا آپ نے فرمایا بتا تو صحیح وہ کون سی بماری ہے جس بماری کا علا تیرے نبی کے پاس نہ ہو بتا تو صحیح وہ کون سی پریشانی ہے جس پریشانی کا حل تیرے نبی کے پاس نہ ہو بتا تو صحیح اللہ تعالی نے تیرے نبی کو بتا تو صحیح کونسی پریشانی ہے تو جب صحابی ارز کرتا ہے جب میں عالمی تصورات میں سوتا ہوں جب میں عالمی تصورات میں سوتا ہوں تو سوتا ہوں کہ اگر یہ صبح جنت میں چلا بھی گیا جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام اتا فرمائے گا اور یہ صبح اگر جنت میں چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنت کے نیچے درجے میں مقام اتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں جونسہ میرے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا آپ نے فرمایا کہ آل آقا جب آپ جنت میں آپ کی عدید نہ ہوگی سبان کی عید نہ ہوگی جس جنت میں آپ نہ نظر آئے گے اس جنت میں کیالت یعنی ارشاد فرمایا جنت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہ آیا یہ کوئی اوڑ جاہا ہے مقام یار نہیں اور ایک صحابی نیرز کی ہے نہ جنت کی گلیوں میں جو دیکھا ہے جو مزہ ہے مدینے کی گلیوں میں ایک صحابی نیرز کی آقا تو اسی دوران ایک صحابی اور آقا فرماتا ہے آقا جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے سکون نہیں ملتا آقا جب آپ آقا جب آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں تو سکون ملتا ہے آقا بھوک لگتی ہے آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں بھوک ہتم ہو جاتی ہے آقا پیاس لگتی ہے آپ کو دیکھتا ہوں پیاس ہتم ہو جاتی ہے تو آقا نے آپ سے شرم نے سر نیچے کیا ہوا تھا آپ کا سر مبارک جکا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اللہ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے جبرائیل تو جبرائیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی رب جلیل تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل اللہ علیہ السلام صدرات المتحا کی بلندیاں چھوڑ دے جا میرے نبی کے پاس چلا جا اور میرے نبی کو ایک حشبڑی سنا دے اور وہ یہ حشبڑی ہے کہ جا کہہ دے جا میرے نبی کو بتا دے جو مجھ سے اور آپ سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن انبیاء اکرام اور صدیقین کے ساتھ شواداء کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس سے ہی اٹھایا جائے گا تو حضرت زیاد بن انساری فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ ہشی تب ہوئی جب ہم نے کلمہ پڑا اور زیادہ ہشی تب ہوئی جب آپ نے فرمایا میرے گلاموں گبرانہ نہیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑوں گا اور جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا اور صحابی ہش ہوتا ہے اور ساتھ کے فرماتا ہے صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ سارے مل کے پڑھ لیا یا صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندہ گریبان دا بزارا یا رسول اللہ وما علینا اللہ اللہ